اور سب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ بدگمانی جو ہے یہ ایک سماجی ناسور بن چکا ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر پہلے تو گھریلو معاملات تھے خاندانی معاملات تھے لیکن اب یہ معاملات معاشرہ تھی سطح پر آگئے ہیں آج جو معاشرے کے اندر ہم یہ انتشار خلفشار اور دوریاں دیکھ رہے ہیں یہ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بدگمانی نظر آتی ہے تو معاشرے کو اس دلدل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے کیا اس کے لئے لاحامل اختیار کیا جائے کہ معاشرہ اس بدگمانی جیسی جو بیماری اسے بد سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا یقینا ہمارے معاشرے میں یہ ایک عیب موجود ہے کہ ہم بدگمانیوں کا شکار ہیں اور بغیر تحقیق کے ان بدگمانیوں کی اساس پر ہم ایک نکتہ نظر بناتے ہیں اور پھر اسی پر ہمارے رضیعے جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں اور پھر یقینا ہم لوگوں کو نقصان بھی دیتے ہیں تو اللہ صلی اللہ نے تو قرآن پاس میں ذن یعنی بات بدگمانی جو ہے ان کو ممنوع قرار دیا ہے اس کو گناہ قرار دیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جو ممبر ہے محراب ہے ہمارے جو گزرگ ہیں جو ذہن ساز ہیں اور ہمارا نساب سکولوں کے اندر اساتذ اے کرام یہ اپنا برپور کردار ادا کریں یہی وہ طفقہ ہے جس میں ظاہر ہے کہ اپنی ہائندہ نسل کے ذہنوں کے اوپر کام کرنا ہے اپنا برپور کے دار ادا کریں اور لوگوں کی توجہ مبزور کریں بلخصوص نئی نسل کہ وہ مضبط روی اختیار کریں مضبط سوچ رکھیں ایک ناکدانہ انداز میں اپنے رویوں کا جائزہ لیں بدگمانیوں سے بچیں اور اس طریقے سے آگے بڑھیں اور دنیا میں اور بھی قومیں ہیں ان قوموں کی جو روییں ہیں ان سے یقینا ہمیں سیکھنا چاہیے آپ نے بڑے اچھی نکتے کی طرف توجہ ہوں جی بلکل پروفیس صاحب آپ نے بڑے خوبصورت ریکی سے الیبوریٹ کیا اس موضوع کو میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ آج جو ہمارا بہمی احترام جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے معاشرتی رویہ جو ہمارے بنتے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری مذہب سے دوری ہے یا ہماری تربیت میں کمی نظر آ رہی ہے یا ہمارے پاس کوئی تربیتی نصاب ایسا بحثیت قوم موجود نہیں ہے تو یہ جو ریاستی سطح پر اقدامات اٹھانے پڑیں گے ہمیں یا انفرادی سطح پر اقدامات اٹھا کر ہمیں اپنے معاشر کی اصلاح کرنی ہوگی یقیناً جو آپ نے وہ جوہات بیان کی اس میں صرف ایک وجہ نہیں ہے بلکہ متعدد میں جوہات ہیں جن وہ جوہات میں مل کر اس صورتحال کی تشکیل میں کردار ادا کیا ہے اور ریاست کا کردار بہت آم ہے وہ اس طرح ہے کہ ریاست یہ تحصلہ کرے کہ ہم نے کس قسم کا شہری کس قسم کا ماہول بنانا ہے ہر ریاست کا ایک ویجن ہوتا ہے ایک نظر بلائن یعنی مشن سٹیٹمنٹ اور ایک پھر اوبجیکٹیوز یعنی حضر مقاسد پھر انہوں کے لیے ایک حکمت عاملی بھی ترتیب پاتی ہے تو کیا ہے ہماری ریاست کا ہمارے ملک کا ویجن کیا ہے نظر بلائن کیا ہے مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے اوبجیکٹیوز کیا ہیں ہم کس طرح کا فرق بنانا چاہتے ہیں کس طرح کے ادارے ہم بنانا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ چیز جب تیہ ہو جائے تو اسی کے لیے پھر حکمت عاملی میڈیا تک بنائے گی ہمارا میڈیا پھر اسی حوالے سے کام کرے گا ہمارے تعلیمی ادارے اسی منحج پر کام کریں گے اور جو ہمارے ادارے ہیں جو پالیسیم بناتے ہیں یا ذہن بناتے ہیں وہ پھر اسی منحج پر کام کریں گے بدقسمت یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ نہ ہمارے پاس ایک متعجن ویزن ہے نہ مشن سٹیٹمنٹ ہے نہ ضبول ہے نہ اگراض و مقاصد ہیں تو اس وجہ سے حکمت عاملی سے بھی ہم محروم ہیں اور یہ جو دلدل میں ہم آج پند ہیں یہ صورتحال ہمارے بناتے ہیں کیونکہ